بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپریم کورٹ کے باہر عوام کے بڑے مجمع کے جمع ہونے سے سیکیورٹی خدشات ہوں گے ریڈ زون میں اہم سرکاری عمارتیں اور سفارت خانے موجود ہیں احتجاز کے باعث شر پسند اناثر مجمع کی آڈ میں ریڈ زون میں داخل ہو سکتے ہیں دوسری جانب سپریم کورٹ کے اطراب سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے ریڈ زون میں داخل کے لیے ایک کے سوا تمام راستے بند کر دیئے گئے ہیں زلہ بھار میں پہلے ہی دفعہ ایک سو چوالیس اور دفعہ دو سو پنتالیس نافس ہے ریڈ زون میں پولیس ایپ سی اور رینجرز کے جوان تائینات ہیں دفعہ دو سو پنتالیس کے تحت اہم عمارتوں کے باہر فوج تائینات ہے ادھر دھرنے کے مقام کی تبدیلی کا فیصلہ نہ ہو سکا مولانا فضل الرحمن کا سپریم کورٹ کے باہر دھرنے پر اسرار ہے رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ سیاسی قائدین کی مشاورت سے مولانا فضل الرحمن احتجاج کے حتمی مقام کا اعلان کریں گے حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کے کارکنان احتجاج اور دھرنے کے لیے وفاقی دارالحکومت کے ریڈ زون میں داخل ہو کر سپریم کورٹ کے باہر پہنچ گئے ہیں تفصیلات کے مطابق پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی جانب سے اسلامباد میں دھرنا آج دیا جائے گا دھرنے کی قیادت سربرا جمیت علماء اسلام جے ایو آئے فے مولانا فضل الرحمن کریں گے پی ڈی ایم جماعتوں کے کارکون گیڑ پھلانگ کر ریڈ زون میں داخل ہوئے اور نارے لگاتے ہوئے عدالت عظمہ کے باہر پہنچے جہاں ایف سی اور پولیس اہلکاروں نے انہیں روکنے کی کوشش کی پولیس حکام کی جانب سے مظاہرین سے مذاکرات کی کوشش کی جا رہی ہے دوسری جانب ذرائع کی مطابق حکومت اور جے ایو آئے فے میں مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں جبکہ بعد میں مولانا فضل الرحمن نے حکومت کو واضح کیا کہ احتجاز سپریم کورٹ کے سامنے ہی ہوگا پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ دھرنے کا سٹیج سپریم کورٹ سے تھوڑا پیچھے لگوائیں گے الیکشن کمیشن یا وزیراعظم ہاؤس کے سامنے سٹیج لگ جائے تو اعتراض نہیں سپریم کورٹ کی انٹری یا بلکل سامنے سٹیج نہ لگایا جائے یہی حکمت عملی ہے سپریم کورٹ کے چودہ میئے کو پنجاب میں انتخابات کے حکم کے چار اپریل کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست پر سامات کا آغاز ہو گیا چودہ میئے گزر گیا تاہم سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق پنجاب میں عام انتخابات نہ ہو سکے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں تین رکنی خصوصی بینچ کیس کی سامات کر رہا ہے جسٹس اجازال احسن اور جسٹس منیب اکتر تین رکنی بینچ کا حصہ ہیں الیکشن کمیشن نے چودہ میئے کو انتخابات کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر رکھی ہے الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا احتیاط سپریم کورٹ کو حاصل نہیں سامات کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ پریکین کو نوٹس جاری کر دیتے ہیں اس کیس میں صوبوں کو نوٹس جاری کریں گے سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل پنجاب اور حیب پاکٹون خا کے ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کر دیے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست کے قابل سامات ہونے پر دلائل دے آپ دلائل میں کتنا وقت لیں گے وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ مجھے دو سے تین دن درکار ہوں گے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے بھارتی فضائیہ کو دھول چٹانے والے پاک فضائیہ کے ہیرو ایم ایم عالم کے تیارے کو جلانے پر عمران خان پر شدید تنقید کی ٹویٹر پر ایم ایم عالم کے تیارے کی جلی ہوئی تصاویر شیئر کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ جس تیارے سے ایم ایم عالم نے ایک منٹ کے اندر بھارت کے چھے جنگی جہاز مار گرائے تھے تم اور تمہارے بلوائیوں نے قومی فخر کی سلامت کو جلا دیا کیا تمہارا کوئی رشتہ ہے اس مٹی سے کون ہو تم کس نے تمہیں بھیجا ہے آرمی چیف جنرل آسمونیر اور یو اے ای کے صدر کے درمیان ٹیلی فونی کے رابطہ ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل آسمونیر اور متحدہ عرب امراد کے صدر شیخ محمد بن زید کے درمیان ٹیلی فونی کے رابطہ ہوا جس میں دو طرفہ دفاعی تعلقات اور فوجی تعاون پر تباتلہ خیال کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل آسمونیر اور یو اے ای کے صدر کے درمیان دو طرفہ تعاون بڑھانے پر بھی تفاق کیا گیا ترکیہ صدار دی انتقابات کا فیصلہ نہ ہو سکا اردوان سمیت کوئی امیدوار پچاس فیصد ووٹ نہ لے سکا صدر بننے کے لیے پچاس فیصد سے زائد ووٹ دھرکار ہیں پچاس فیصد سے زائد پوٹ نہ لینے پر اٹھائیس مئی کو انتقابات کے دوسرے مرحلے میں فیصلہ ہوگا اس کے علاوہ پارلیمانی انتقابات میں بھی اٹھانوے فیصد ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے اور اب تک کے نتائج کے مطابق چھے سو کے ایوان میں صدر اردوان کی جسٹس اینڈ ڈیویلپرنٹ پارٹی دو سو چھے سٹھ نشستیں جیت چکی ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز ترکیہ میں صدارتی اور پارلیمانی انتقابات کے لیے ووٹنگ کا عمل مقامی وقت کے مطابق صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہا غیر ملکی خبر ساندارے کے مطابق ترکیہ کی تاریخ میں پہلی بار چوبیس پارٹیاں اور ایک سو اکامن آزاد امیدوار انتقابات میں حصہ لے رہے ہیں ترکیہ میں ساڑھے چھے کروڑ سے زائد ووٹرز ریجسٹرڈ ہیں صدارتی انتقابات میں ترک صدر رجب طیب اردوان اور اپوزیشن رہنما کمال کلیچ دار اوگلو کے درمیان سخت مقابلہ ہوا ہے صدارتی انتقابات میں پچاس فیصد سے زائد ووٹ نہ لینے پر اٹھائیس میئے کو انتقابات کا دوسرا مرحلہ ہوگا اب تاگلی اتنا ہی مزید باقابر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایسے اس کے علاوہ کلک کریں ہمارا لنگ ٹری اور سوشل میڈیا کی لا محدود دنیا کو دیکھیں